اردو تہذیب و ثقافت ان کو اس قدر بیچان اور متفکر کر دیتی ہے کہ وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ آج کا اردو معاشرہ اپنی مادری زبان کا گلہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ رہا ہے اور اس کی مادری زبان یعنی اردو تل تل مر رہی ہے اس کے علاوہ وہ یہ سوچ کر بھی حیران و فریشان ہو جاتی ہے کہ اردو کو اپنی مادری زبان کہنے والا معاشرہ زبان غیر کے سہر میں اتنا کھو کر رہ گیا ہے کہ اس کو اب یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی مادری زبان اب کہاں ہے اور کس بستی میں آباد ہے تو آئیے ناظرین ان دونوں کی بات چیت ملاحظہ کرتے ہیں جس کی ابتداء کچھ اس طرح ہوتی ہے خالہ جان مجھے کسی کی میٹھی آواز سنائی دی میرے کان کھڑے ہو گئے لیکن بولی کچھ نہیں میں بدستو برتند ہونے میں مصروف رہی اتنے میں مجھے دوبارہ وہی آواز سنائی دی خالہ جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس بار خالہ جان کہتے ہوئے نہایت ہی عدب سے سلام کیا گیا اب کی بار میں رہ نہ سکی اور فوراں مر کر دیکھا ایک سات آٹھ سال کا پیارا سا بچہ دروازے پر کھڑا تھا خالہ جان سنیے کہ میں اندر آسکتا ہوں بیٹا جی آپ دروازے میں تو کھڑے ہی ہیں اندر بھی آ جائیں میں نے خوش دلی سے کہا جی معذرت چاہتا ہوں دراصل دروازے کپٹ کھلا ہوا تھا تو میں اندر داخل ہو گیا ابھی تو میں اس کے خالہ جان کہنے کے سہر سے نکلی نہ تھی کہ ایک ایسا شستہ جملہ بولا گیا کہ حیرت در حیرت اور ابھی میں حیرت کے سمندر میں غوتہ زن ہی تھی کہ پھر آواز آئی خالہ جان میں آپ کے پڑوس میں ہی رہتا ہوں وہ ادھر کتھے ہی رنگ کے بڑے دروازے والا گھر ہمارا ہی ہے امی جان نے کہا ہے کہ آپ کسی وقت گھر تشریف لائیے اور اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو آج شام ہی تشریف لائیے میں اسے جواب کیا دیتی میں تو ابھی تک اس چھوٹے سے بچے کی سلیق مند گفتگو کے سہر سے ہی نہ نکل پا رہی تھی وہ گھر جسے ہم سب براؤن گیٹ والا گھر کہتے تھے اردو میں کرتھائی رنگ کا دروازہ کہنا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا پھر اوپر سے بچے کا انداز گفتگو ایسا دلنشین مجھے کہیں پڑا ہوا وہ شیر یاد آیا کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو گھولتا ہے سنیے تشریف لائیے زہمت نہ ہو تو خالہ جان کیسے مٹھاز گھولتا لفظ ہے خالہ جان آج کون کسی کو خالہ جان کہتا ہے محلے بھر کے بچے بھی اور عشتہ داروں کے بچے بھی سب کا ایک ہی لفظ پکڑا ہوا ہے آنٹی اچانا کی اس لفظ آنٹی سے مطلیس ہی ہونے لگی خالہ جان اس نے پھر مجھے مخاطب کیا پھر میں امی جان سے کیا کہوں آپ کے بارے میں جی جی بیٹا ان سے کہنا میں شام کو ضرور آؤں گی جی بہتر اب میں چلتا ہوں خالہ جان اس سر جھکا کے سلام کرتا ہوا چلا گیا اور میں سوچتی رہ گئی یا اللہ یہ اردو تہذیب کا گم شدہ خزانہ کہاں سے اس محلے میں آ گیا کسی زمانے میں اردو میری بھی کمدور رہی تھی مگر شادی کے جھمیلوں میں پڑھ کے وہ عدب وہ شائری سب خواب ہو گئے جیسے شام کو میں ان کے گھر پہنچی تو دروازہ ایک بچی نہ کھولا جو یقیناً اس تمیز دار بچی کی بہن تھی نہایت یہ عدب سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے گھر کے اندر کی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بڑے ہی دل ربع انداز میں مسکرہ رہی تھی اندر تشریف لائیے خالہ جان میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھی ان کی والدہ اور داری جان نے میرا پور تپاک خیر مقدم کیا ارے آئیے نا آپ کا اپنا ہی گھر ہے تشریف رکھیے کم عمر خاتون نے کہا جو یقیناً ان بچوں کی والدہ ماجدہ تھی درست ہمیں یہاں آئے دو ماہی گزرے ہیں آپ سے بہتر ملاقات نہیں ہو سکی تھی تو سوچا شام کی چائے مل کر پیتے ہیں آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا ارے نہیں نہیں بلکل نہیں بلکہ مجھے تو اچھا لگا آپ نے اتنی اپنا ایس سے بلائیا پھر میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی وہ سب لوگ بہت ہی خوبصورت گفتو کر رہے تھے لبو لہجہ آداب سے گندہ ہوا تھا چھوڑے بچے بھی اسی انداز میں بات کر رہے تھے لل رہے تھے تو ابھی اتنی تمیز سے آپ ہماری پینسل واپس کر دیجئے ورنہ ہم بابا جان صاحب کے شکایت کر دیں گے مجھے بے ساخت وہ شیر یاد آیا سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں جب میں واپس آنے لگی تو میں نے بڑی محبت و اپنائیت سے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی جسے انہوں نے بڑی خوشدلی سے قبول کیا اور کہنے لگی چشم ماروشن دل ماشاد ضرور آئیں گے بیٹا آپ کہیں اور ہم نہ آئیں ایسے تو حالات نہیں پھر وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئیں اور مجھے دعایا کلمات سے رخصت کیا کہ فی امان اللہ میں گھر آئی تو بہت کھوئی کھوئی سی تھی اردو کا ایک ایسا بیش بہا خزانہ میرے گھر میں کیوں موجود نہیں تھا میرے اردگر سب لوگ ایسے کیوں نہیں ہیں جو اپنی روز مرہ گفتگو میں آدھے لفظ انگریزی کے بول کا خوش ہوتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں مجھے لگا میرا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے جب رات کو میاں صاحب گھر آئے تو میں ان سے تذکرہ کرنے لگی احمد وہ لوگ اتنے محضب ہیں کہ کیا بتاؤں آہستہ آواز میں اور بہت ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے اور پتا ہے کیا ان کے گھر کوئی آتا نہیں کوئی بیٹھتا نہیں وہاں سب لوگ تشریف لاتے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں ان کے گھر میں ڈرائنگ روم بات روم اور بیٹ روم نہیں ہیں بلکہ وہاں مہمان خانہ ہے خواب گاہ ہے بابرچی خانہ ہے اُسلو خانہ ہے اور بیٹ شیر کو کہتی ہیں پلنگ پوش کتنا حسین لفظ ہے نا پلنگ پوش ایک ہم ہیں بیٹ شیر بیٹ شیر کرتے نہیں تھکتے پورے پورے غلام ہی بن گئے ہیں انگریزوں کے اور پتا ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے کہہ رہی تھی بیٹا جی آپ ٹھیک سے کھائیے اور یہ سارا ختم کیجئے اور ہمارے یہاں ماں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں جلدی جلدی فنش کرو شاباج گڑ گوائے اوف احمد مجھے ان انگریزوں کے لفظوں سے وحشت سی ہو رہی ہے جو ہم نے اپنی روز مرہ گفتگو میں زبردستی شامل کر لیے ہیں سچ کہتی ہوں احمد میں جب سے ان کے گھر سے آئی ہوں ایک عجیب سے سہر میں گرفتار ہوں ان کی میٹھی زبان کا جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا ہے ان کی گفتگو ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور ان کے بچوں کی دادی جان تو ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ دل موہ لیتی ہیں بات بات پہ کوئی نہ کوئی شیر یہ محاورہ گفتگو کو چارچان لگا رہے تھے مگر ایسے کہ ان میں کوئی تصنیم یا بناوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی اپنی بہو سے کہہ رہی تھی علی نہ بیٹی یہ رکابیاں یہاں تپائی پر رکھ دیجئے اور چائے کی پیالی بہن کو پکڑائیے مجھے پھر اردو کی رومانیت لیے ایک شیر یاد آ گیا وہ کرے بات تو ہر لفظ اسے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے اس پر میرے میہ صاحب نے کہا کہ ارے بھئی بیگم ہم بھی کوئی لکھنوی عدب کی بھاری بھرکت کتاب لے آتے ہیں وہاں سے سیکھ سیکھ کر محضب اردو بولا کریں گے ہمیں اب کھانا تو لیاؤ بہت بھوگ لگی ہے یہ آج اردو کے لیکچر سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا آپ بیٹھئے میں کھانا لے کر آتی ہوں انہیں کھانا دے کر میں پھر اردو کے نوحے پڑھنے میں مصروف ہو گئی اردو کتنی خوبصورت کتنی محضب زبان ہے ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا ہے ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں آدھے تیتر آدھے بٹیر گھر کے رہے نہ گھاٹ کے ہم نہ جانے کون سی تہذیب کے پیچھے دوڑنے لگے ہیں نہ جانے کون سی رنگین اردو بولنے لگے ہیں اپنا قیمتی احساسہ کھوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہمارے سکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچے اردو سے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں ہمارے گھروں سے اردو زبان بوریا بستر سمیٹ رہی ہے اور ہم بے خبر ہیں اردو سے اس دشمنی کی وجہ کیا ہے آخر ہم جانے ان جانے میں کیوں اپنا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں میں سوچتی رہی اور سوچتی چلی گئی زبانیں کاٹ کر رگ دی گئی نفرت کے خنجر سے یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون کھولے گا ہمارے اہد کے بچوں کو انگلیش سے محبت ہے ہمیں یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا ناظرین اگر آپ ہمارے تحریک پائنٹ چینل پر نئے ہیں تو دیکھ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملنی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حضرت توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں